اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہم سب دوست امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ایک دفعہ پھر سے آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ سب کے ایخیر میں میں حاضر ہوا ہوں تو فرینڈز آج اس ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائی ہیں سبسکرائبر جنہوں نے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں میرے سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہے وہ ورک پرمٹ کے بارے میں اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیں کہ ہم نے جو ہے وہ کیسے اپلائے کرنا ہے کون کون سو ڈاکومنٹس لگیں گے ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو ہمارے ساتھ شیئر کریں تو میں نے سوچا کہ آپ بھائیوں سے آج اس ٹوپک پہ جو ہے ایک ویڈیو بنا کے شیئر کرتا ہوں ویسے میرے چینل پہ کافی جو ویڈیوز ہیں وہ اس حوالے سے پڑی ہوئی ہیں جس میں میں نے ڈیٹیل سے آپ کو ڈاکومنٹس پہ بتائیں ہیں ورک پرمٹ کے لیے ورک فیزہ کے لیے کون سو ڈاکومنٹس لگیں گے کون کون سو ڈاکومنٹس ضروری ہے وہ کیسے بنتا ہے سب کچھ میں نے جو ہے وہ بتایا ہوئے اپنی ویڈیو سیکشن میں آپ جا کے میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں باقی آج کے ٹوپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ کارنی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو مل سکے اس کے علاوہ جو ہے وہ ویڈیو کو لائیکن شیئر ضرور کریں تو فرنز بڑھتے ہیں آج کے اپنے ٹوپک کی جانے فرنز بات کچھ اس طرح سے ہے کہ رومانیہ کا ورک پرمٹ یا ورک فیزہ جس کو آپ کہتے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کسی اجنسی کسی ایجنٹ یا کسی کنسلٹنٹ کے طرح جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑتا ہے آپ خود اپلائی نہیں کر سکتے ہیں یہ کسی ریکریٹمنٹ اجنسی ہیں جو ہوتی ہیں پاکستان میں بھی ہیں رومانیہ کے اندر بھی ہیں یا انڈیا بنگلہ دیش نیپال دوبائی یو اے سعودیہ جہان سے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ ریکریٹمنٹ اجنسیز ہوتی ہیں جن کے طرح آپ جو ہے وہ وایک ویزہ جو ہے وہ رومانیہ کا اپلائی کر سکتے ہیں آپ خود اپلائی نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کو ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو ڈاکومنٹ آپ نے ایجنٹ یا ایجنسی یا کنسلٹنٹ جس کے طرح آپ اپلائی کر رہے ہیں ان کو اپنے ایجنل ڈاکومنٹس بلکل بھی نہیں دینے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو سکین کروانا ہے سکین کروا کے ان کو پی ڈی اف فائل ان کی بنوانی ہے اور وہ پی ڈی اف فائل جو ہے وہ آپ نے ان کے ساتھ شیئر کر دینی ہے ان کو اپنے ایجنل ڈاکومنٹس بلکل بھی نہیں دینے اس کے علاوہ مارکٹ میں رومانیہ کا ریٹ اگر پاکستان سے دیکھا جائے تو دس سے گیارہ لاکھ جو ہے وہ نورمل جو یہ چل رہا ہے پہلے یہ ریٹ ساتھ لاکھ سے شروع ہوتا تھا ساتھ ساڑھے ساتھ آٹھ ساڑھے آٹھ نو ساڑھے نو دس ایسے ریٹ چل رہا تھا لیکن اب جو ہے وہ اس کا ریٹ زیادہ بڑھ گیا لیکن جو لوگ ڈن بیسیز پر کام کرتے ہیں وہ چودہ لاکھ پندرہ لاکھ سولہ لاکھ تک بھی جو ہے وہ دے کروانیاں جاتے ہیں لیکن اگر آپ کا کام دس سے گیارہ لاکھ میں ہو جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ کیس اپلائے کر دیں کیونکہ میں نے جب اپلائے کیا تھا تو میرے بھی جو ہے وہ میں نے بھی تقریباً میں جو اپلائے کیا تھا میرے کچھ دو سے جنہوں نے بارہ ساڑھے بارہ میں بھی کیا تھا کچھ ایسے بندے بھی تھے جنہوں نے نو ساڑھے نو میں آٹھ ساڑھے آٹھ میں بھی کیا تھا اور ان کا جو ہے وہ ویزا لگ گیا تھا تو بات اسی طرح سے ہے جتنے پیسوں میں کم سے کم پیسوں میں آپ کی ڈیل ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے کیونکہ آپ نے جو ہے وہ اپنا پیسہ کو رکاور بھی کرنا ہے تو جتنے کم پیسوں میں آپ اپنا کام کروا سکتے آپ اتنے پیسوں میں ہی اپنا کام کروائیں اور جو ہے وہ پہلے ایجنٹ یا کنسلٹن جو ہے اس کو لازمی اس کے بارے میں کنفرم کر لیں گے کوئی فیک تو نہیں ہے فروڈ تو نہیں کرے گا کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ ڈاکومنٹس اور ایڈوانس پیسے لے کے اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہی نیر کرتے آپ جتنا مرضی رابطہ کر لیں آپ کو آگے سے جو ہے وہ کوئی ٹس فونس نہیں ملتا تو اس چیز سے اتیاد کریں باقی ڈاکومنٹس کون کون سے لگتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ورک پرمٹ جب آپ نے رومانیہ سے آپ نے اپنے ایجنٹ کو جو ڈاکومنٹ دینی ہے جن کے بہاب پہ وہ آپ کا جو ہے وہ ورک پرمٹ رومانیہ سے نکلوائے گا اس میں سب سے بہلا ڈاکومنٹ آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے ٹیک ہے پاسپورٹ کے بعد آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی وائیڈ بیک گراؤنڈ میں جو پچر ہوتی ہے وہ آپ کی ضروری ہوتی ہے پاسپورٹ سائز کی ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے پولیس سیٹیفکیٹ جو ہے پولیس کلیکٹر سیٹیفکیٹ یہ لازمی بنوانا ہوتا ہے اور اگر ہو سکے تو اس کو فورن منسٹری سے اٹسٹ بھی کروالیں تو وہ زیادہ بیٹر رہے گا یہ چار ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی ایک عدد سی وی جو ہے ریزیو میں جس کو کہتے ہیں سی وی وہ بھی آپ جو ہے وہ پروائیڈ کر دیں تو بہتر ہوگا کچھ کمپنیز ڈیمانڈ کرتی ہیں کچھ نہیں بھی کرتی لیکن جو ہے زیادہ تر کمپنیاں جو ڈیمانڈ کرتی ہیں جس یہ چار سے پانچ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں ایمیگریشن میں کے سپلائے کرنے کے لیے اور وہاں سے ورک پرمٹ نکالنے کے لیے جب آپ کا ورک پرمٹ ایمیگریشن کے آفیس میں آن لائن اپلائے ہوگا اس کے بعد ایمیگریشن کی جانب سے آپ کے جو کمپنی والے ہیں ان کو ایمیل آتی ہے ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آکے اس طریقہ آپ آکے بائی ہینڈ فائل جمع کروائیں اب آپ وہ کروائیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک ڈیٹ دی جائے گی اس دن آپ کا ورک پرمٹ نکال آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ورک پرمٹ کی ساری تفصیل ہے اس کو دو سے تین ماہ چار ماہ بھی لگ سکتے ہیں اس پرسیجر کو پانچ ماہ تک بھی لگ سکتے ہیں لیکن آپ نے جو ہے وہ سبر کام ظاہرہ کرنا ہے اور جو ہے وہ آپ کا کام ہو جائے گا اب اس کے بعد جو وہ ورک ویزا کے ڈاکومنٹس ہیں تو وہ آپ میرے ویڈیو سیکشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے ورک ویزا کے لیے جو ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہاں ان پر بھی ویڈیو بھی نئی ہوئی ہے کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو پھر بھی نہیں سمجھاتی تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا دیں میں انشاءاللہ جو ہے وہ نیکس ویڈیو جو ہے وہ ورک ویزا کے ڈاکومنٹس کے والے سے بنا دوں گا اب تک اللہ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ